پاکستان سمیت دنیا بر میں 29 ستمبر یعنی کہ آج عالمی یومیں کلپ منایا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد دل کی بڑھتی ہوئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں شعور اجاغہ کرنا ہے ورلڈ ہارٹ فیڈریشن کے مطابق امراض کلپ دنیا بر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے جس کے سبب سلانہ ایک کروڑ چھہسی لاکھ افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں پاکستان میں بھی روزانہ کی بنیاد پر کئی افراد دل کی بماریوں کے باعث زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں امراض کلپ کی وجہ سے کئی مشہور شخصیات بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جس سے اب کئی لوگ دل کے عارضے سے نہ صرف اگاہ ہو چکے ہیں بلکہ وہ اس سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو چند ایسی ہی مشہور شخصیت کے بارے میں بتانے والے ہیں جو دل کی بماریوں کے وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جھا ملے تو سب سے پہلے ہیں سکواش کھلاڑی تور سیم خان ستائیس برس کی عمر کے لوگوں کو عمومن جوان تصور کیا جاتا ہے لیکن انیس سو ستاون میں بریٹش اوپن جیتنے والے روشن خان کے بڑے بیٹے اور سکواش چیمپین جہانگیر خان کے بڑے بھائی تور سم خان انیس سو اناسی میں امراض قلب کی وجہ سے کم عمری میں ہی انتقال کر گئے تھے جس وقت تور سم خان کو دل کا جان لے با دورہ پڑا تھا تو اس وقت وہ عالمی رینکنگ میں سکواش کے اندر تیرہویں نمبر پر تھے تور سم خان اسٹریلیا میں ایک ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے تھے جہاں انہیں میچ کے دوران ہی دل کا دورہ پڑا تھا ان کی اچانک موت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جہانگیر خان نے سکواش چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن گھر والوں کے سمجھانے کے بعد وہ دنیا کے سکواش کے بہترین کھلاڑی بن کر ابرے نمبر دور پر پاکستان کے ایک مشہور و مروف گلوکار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے گانے آج بھی لوگ سننا چاہتے ہیں بسند کرتے ہیں اور انہیں کبھی بھولے نہیں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں اکیلے نہ جانا کوکوکو رینہ اے ابرے کرم آج اتنا برس سمیت بشمار کامیار گیت گانے والے پاکستانی گلوکار احمد رشدی کے گیت آج بھی مقبول ہیں لیکن ستر کی دہائی میں انہیں پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ارام کا مشہور دیا تھا احمد رشدی نے دل میں پیس میکر لگوانے کے بعد گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا تھا دوستو سن 1983 میں احمد رشدی صاحب کو صرف 48 سال کے عمر میں دل کا تیسرا دورہ پڑا جس میں وہ جانور نہ ہو سکے اور مدہوں کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے نمبر تین پر بات کروں گا ہم سب کے چوکلیٹ ہیرو یعنی وحید مراد کی جس کی جگہ آج تک نہ کوئی پاکستانی اداکار لے سکا ہے اور شاید نان لے سکے وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں جس طرح احمد رشدی نے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاپ میوزک کی خدمت کی ویسے ہی وحید مراد نے بھی اپنے سٹائل سے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنا مدہ بنایا فلم ساز اداکار حدیتکار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارمان سمیت کئی فلموں کی کہانی بھی لکھی سن 1984 میں یہ ہمارا چوکلیٹ ہیرو جو کہ آج بھی ہمارے دلوں میں رہتا ہے صرف پنتالیس برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے خالقے کی کی سے جا ملا تھا نمبر چار پر بات کرتے ہیں پاکسر ٹیلیویجن کے مشہور و مروف اداکار سلیم ناصر کی ٹیلیویجن کے مشہور و مروف اداکار سلیم ناصر نے ستر اور اسی کی دہائی میں آخری چٹان، انکہی، آنگن ٹیڑا جیسے ہیڈ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اس کے علاوہ وہ نیجی میفلو میں وان مین شو بھی کرتے تھے اور انہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں آنگن ٹیڑا انکہی میں ان کے ادا کیے ہوئے کردار اکبر اور مامو کو کئی لوگ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی نہیں بھولے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں آج بھی بستے ہیں سن 1989 میں شوکت صدیقی کے ناول جانگلوس پار مبری ڈرامے میں انہوں نے ایک ظالم زیمین دار کا کردار ادا کیا تھا لیکن جس وقت ڈراما آن ائر ہوا انہیں دنوں 48 برس کی عمر میں یہ ہمارا پیارا سا اداکار سلیم ناصر دل کے جان لیوہ دورے کی وجہ سے اپنے مداہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے خالقے حقیقی سے جا ملا نمبر پانچ بار بات کریں گے کوئٹا کے ایک نوجوان اداکار کی جس نے ڈراما سیریل شہین سے شہرت پائی تھی اور بعد میں وہ فلم لسٹی میں ایک مشہورہ مروف اداکار اور ڈانس پر مہارت رکھنے والا کار مشہور ہوا تھا پاکسان ٹیلیویجن کے مشہور ڈرامے شہین سے شہرت پانے والے اسماعیل شاہ کشمار اپنے زمانے کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو فائٹ کے ساتھ ساتھ ڈانس میں بھی مہارت رکھتے تھے سانو سو چھاسی میں اپنے فلمی کاریئر کا آغاز کرنے والے اداکار نے چھ برس کے دوران ستر سے زیادہ فلموں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائے لیکن انیس سو بانوے میں اسماعیل شاہ کو دل کا جان لیوہ دورہ پڑا اور اس وقت ان کی عمر صرف تیس برس تھی یعنی کہ وہ سو ینگ تھے اور تیس برس کی عمر میں وہ اپنے مداہوں کو چھوڑ کر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے نمبر چھے پر بات کریں گے اسی کی دہائی میں کوئٹا ٹیلیویجن سٹیشن سے اپنے کاریئر کا آغاز کرنے والے اداکار حسام قاضی نے چھاؤں کشکول اور ماروی جیسے ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جہر دکھائے حسام قاضی کو سن دو ہزار میں دل کی مماری لاحق ہوئی اس کے بعد انہوں نے علاج ویرہ بھی کروایا لیکن صرف چار برس بعد ہی 43 سال کے عمر میں وہ اس مماری کے ہاتھوں شکست کھا کر مداہوں کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہورہ مروف کرکٹر کی جس کی موت بھی دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی تھی سن دوہزار چھے میں کرکٹ میچ کے دوران پاکستانی آل راؤنڈر وسیم راجہ کی حرکتے کلب بند ہونے کے سبق اچانک موت باقیہ ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے مجودہ چیرمین رمیز راجہ کے وہ بڑے بھائی تھے وسیم راجہ کرکٹ سے ریٹیٹ ہونے کے بعد انگلینڈ میں مقیم ہو گئے تھے وسیم راجہ کا انتقال 54 برس کی عمر میں ہوا تھا نمبر آٹھ پر بات کرتے ہیں ادھاکار اظہار کازی کی مروف انڈین ادھاکار امیتہ بچن سے مشابت کی وجہ سے مشہور ہونے والے اظہار کازی نے اسی اور نوی کی دھائی میں پہلے ٹی وی اور پھر فلموں میں اپنا لوہا منوایا رامہ سیریل انا گردش اور دائرہ میں کام کرنے والے مشہور ادھاکار اظہار کازی نے 1986 میں پاکسن فلم انڈسٹری کا رخ کیا اور دو دہائیوں تک وہ پاکسن فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے سن 2007 میں ایک گریلو تقریب کے دراؤن گانا گاتے ہوئے اظہار کازی کو دل کا دورہ پڑا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور 52 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے دوستو نمبر نو پر بات کریں گے میزبان کومیڈین مہین اکتر جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہتے ہیں رہیں گے اور ان جیسا شاید کومیڈین اور کمپیر پاکسن کی طریقے میں دوبارہ نہ آسکے مروف کومیڈین میزبان مہین اکتر سن 2011 میں 60 برس کی عمر میں اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے تھے آج بھی ان کے شوز اور ان کی ویڈیوز کے کلپ جب بھی کوئی یوٹیوب پر یا دوسرے سوشل میڈیا ایپس پر کوئی اپلوڈ کرتا ہے تو وہ منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے مہین اکتر کے ساتھ کام کرنے والے اپنے بقول مہین اکتر اپنی صحت کا کام اور دوسروں کا زیادہ خیال کرتے تھے یہ ہمارا پیارا سفنکار 22 اپریل 2011 کو ہارٹ ٹیک کی وجہ سے اپنے خال کے کھیکی سے جا ملا تھا نمبر دس پر ہیں کرکٹر عبدالقادر پاکستانی لیگ سپینر عبدالقادر نہ صرف ایک اچھے کھلاڑی تھے بلکہ انہوں نے اپنے آخری وقت تک نوجوانوں کی رہنمائی کی تہم عبدالقادر کے دل نے سال 2019 میں تیریسل پرڈرس کی عمر میں کام کرنا چھوڑ دیا اور پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ میں 236 اور ورنڈے میں 132 کھلاڑیوں کو آٹ کرنے والے یہ کھلاڑی بھی دل کے عرضے کی وجہ سے جان سے ہاں دو بیٹھے اور اپنے خال کے کھیکی سے جا ملے آخر پر ہم ان تمام پاکستانی آرٹسٹ اور کرکٹرز کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دا فرمائے آخر پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں لیسن کا استعمال زیادہ کر لیجئے اور ادرک کا سوپ بھی پیتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہارٹ کی مماریوں سے بچائے رکھیں گے دوستو بتائی گئی تمام شخصیت کے علاوہ اگر کسی ایسے فنکار یا ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو انہیں پاکستان کی کوئی خدمت کی ہو اور ان کا بھی ہارٹ کی وجہ سے انتقال ہوا ہو تو ہمارے ساتھ اپنے خیالت کا اظہار کمٹس بکس میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر اظہار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جڑے رہیے